بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو آفیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائیں میں نے ابھی کچھ دن پہلے لڑکیوں کے لیے کچھ نئے طرح کے نام جو آج کل لوگ رکھ رہے ہیں لیکن اس میں کچھ نام ایسے تھے جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں مطلب رکھ سکتے تھے اس طرح کے کچھ نام میں نے منتخب کیے تھے جو میرے پاس لوگوں نے کمنٹس کی تھی ان میں سے جو اچھے نام تھے ان کو میں نے محفوظ کر کے ایک مستقل ان کی ویڈیو بنائی جس میں بیس نام لڑکیوں کے منتخب کیے گئے تھے اور اس میں بتلائے گئے ہیں ان میں بیس نام جو میں نے اس ویڈیو کے اندر بتلائے ہیں بہت سے لوگوں نے ان ناموں کو پسند کیا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ کمنٹس بھی آئی ہے کہ مفتی صاحب اسی طرح کہ آپ لڑکوں کے بھی کچھ نام منتخب کر لیجئے جو تھوڑے نئے سے بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے تھوڑے اچھے ہو اس طرح کے نام کی اور ویڈیو بنا لیجئے چنانچہ میں نے لڑکوں کے لیے بھی تقریباً 26 سے 27 نام اس طرح کے لکھ کر کے جو میرے پاس کمنٹس آئی تھی جو میرے پاس سوال آئے تھے ان میں سے میں نے کچھ نام تلاش کیے اور ان کے معنی وغیرہ تلاش کیے تو ان کو میننگ ایک حد تک اچھے تھے جو نام رکھنے کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ یہ لڑکوں کے لیے یہ 27 تقریباً نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک حد تک صحیح ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ ان کے اندر سب سے پہلا نام لکھوں کے لیے جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے ارشق ارشق یہ بڑے قاف کے ساتھ ہے اور بڑے شین کے ساتھ ہے ارشق ارشق اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت اور اچھے قد والا تو یہ نام معنی کے اعتبار سے ایک حد تک صحیح ہے یہ ہم منتخب کر سکتے ہیں ایک نام اس کے اندر آتا ہے نائف نائف اس کے معنی آتے ہیں بلندی اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں زادتی تو نائف کے معنی آئیں گے بلند ہونے والا تو نائف نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے رحیب رحیب اس کے معنی آتے ہیں کشادہ فراق ہونا کشادہ ہونا وسیع ہونا رحیب نام بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عارب عارب یہ عائن کے ساتھ آتا ہے اور عارب اس کے معنی آتے ہیں زادہ پانی ایک معنی اس کے آتے ہیں صاف پانی اور اسی طریقے سے ایک معنی عارب کہاتے ہیں جزیرہ عرب کا باشندہ تو عارب نام بھی معنی کے اعتبار سے ایک حد تک صحیح ہے ایک نام آتا ہے ابیان ابیان یہ نام بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں تو یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بیین کی یہ جماعتی ہے ابیان کے معنی آتے ہیں فسیح اللسان یعنی خوش بیان یا خوش کلام تو یہ ابیان نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ہشام ہشام اس کے معنی آتے ہیں عزت اور تعظیم کرنا اور اسی طریقے سے یہ بہادری سے بھی کرایا ہوتا ہے ہشام نام کا اور ہشام نام کے بہت سے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے یہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے صدیم صدیم اس کے بہت سے معنی آتے ہیں لیکن کچھ مطبط اس کے معنی ہے جو اچھے ہیں جیسے ایک معنی صدیم کیا آتے ہیں قثرت سے ذکر کرنے والا اسے طریقے سے ایک معنی صدیم کیا آتے ہیں کوہرہ جو تھنڈ کے موسم میں جو دھنسی ہو جاتی ہے موسم کے اندر جس کو کوہر بولتے ہیں اس کے بھی معنی آتے ہیں باقی کثرت سے ذکر کرنے والا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اس معنی کے اعتبار سے صدیم نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ملیح ملیح اس کے معنی آتے ہیں حسین و جمیل ایک معنی اس کے آتے ہیں دلکش خوبصورت جاذب نظر ملیح نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے تابع تابع اس کے معنی آتے ہیں اطاعت گزار فرما بردار اطاعت کرنے والا تو تابع نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے باسم باسم کے معنی آتے ہیں مسکرانے والا تبسم کرنے والا یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے شائق شائق اس کے معنی آتے ہیں آرزو مند طلبگار عاشق شوقین تو بہت سے معنی اس کے آتے ہیں اس لئے شائق نام بھی معنی کے اعتبار سے تمام کے تمام معنی اس کے اچھے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آئیش آئیش یہ آئین کے ساتھ آئے گا اور آئین کے ساتھ آئیش اس کے معنی آتے ہیں خوشحال ایک نام آتا ہے حازم حازم اس کے معنی آتے ہیں اقل مند، سمجھدار، دور اندیش اور حازم نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے حازم مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام میں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زہر زہر اس کے معنی آتے ہیں پھول، کلی اور زہر نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے زہر بھی مانا نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے سبیح سبیح یہ سوات سے آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں روشن چہرے والا خوبصورت چہرے والا سباحت والا سبیح نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فاطن فاطن یہ تو کے ساتھ آئے گا اور فاطن کے معنی آتے ہیں سمجھدار زیرک ہوشیار فاطن نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے فواد فواد اس کے معنی آتے ہیں دل قلب دل کا نازک پردہ اس لئے فواد نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک حد تک صحیح نام ہے ایک نام آتا ہے لبیق لبیق اس کے معنی آتے ہیں خوشتبہ ماہر ہوشیار ہسمک اس لئے لبیق نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی تمام کے تمام اچھے ہیں ایک نام آتا ہے یاور یاور اس کے معنی آتے ہیں مددگار معابن دوست یاور نام بھی معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ودید ودید کے معنی آتے ہیں تعلق والا محبت والا محبت رکھنے والا ودید نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے جذلان جذلان اس کے معنی آتے ہیں خوش اس لئے جذلان نام بھی یہ بھی اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے حمول حمول کے معنی آتے ہیں بردبار تو حمول نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے دلہام دلہام اس کے ایک معنی تو آتے ہیں شیر اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پختہ آدمی تو دلہام نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے دسیم دسیم کے معنی آتے ہیں بہت ذکر کرنے والا تو دسیم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ایک نام آتا ہے دریر دریر اس کے معنی آتے ہیں تیز رفتار ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں روشن اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں متوازن جسم والا تو دریر نام بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے رشیق رشیق اس کے مناہتے ہیں خوشقامت خوشوزہ تو یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے رشیق نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک آخری نام آتا ہے رمیز رمیز کے مناہتے ہیں معزز باعزمت قابل تکریم رمیز نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے رمیز نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں طلقوں کے لیے یہ کچھ 26 ستائیس نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور ان میں کچھ نام نئے سے بھی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے چونکہ یہ صحیح ہے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے اس لئے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی بہتر یہی ہے کہ ہم نبیوں کے صحابہ کے نیک لوگوں کے نام رکھے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اگر نئے نام بھی ہم رکھنا چاہے تو ان میں سے ہم رکھ سکتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے اچھے نام ہیں فقط واللہ عالم